بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو ویڈیو کیسے ہو آپ سب آج کی ویڈیو جو ہے جس میں جو ہے میں آپ کو ڈائیگرامز ڈراؤ کرنے کے ڈیفرنٹ ٹیپس اور ٹریکس بتاؤں گی جس کی ہیلپ سے جو ہے آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے چاہے وہ فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائیالوجی ہے سٹیٹس ہے اکاؤنٹنگ یا کمپیوٹر یا کوئی بھی سبجیکٹ جس میں ڈائیگرام ڈراؤ کرنی ہوتی ہے شورٹ پسچن ہو گیا لونگ پسچن ہو گیا کوئی بھی کلاس کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس پر ڈائیگرام آتی ہے میٹس ہو گیا تو اس کی کیا ٹیپس اور ٹریکس ہیں کہ آپ اس کو فالو کر کے بیسٹ ڈائیگرامز جو ہے ایجزیمز میں ڈراؤ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد کرنے میں بھی پروبلم آ رہی ہے ڈائیگرام ڈرو کرنے کے پروبلم آ رہی ہے تو میں آج آپ کو زبردستے ٹیپس اور ٹرکس بتاؤں گی سٹارٹ سے ان تک سنیے گا انشاءاللہ یہ بہت ہیلپ فور رہیں گے آپ کے لائف ٹائم جب تک آپ سٹڑی کر رہے ہو یا پرہا ہوگے انشاءاللہ ویری ہیلپ فور ٹیپس ہیں تو ٹیپس بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ہر سبجیکٹ کا کچھ ڈائیگرامز دیکھانا چاہیے جو میں نے خود سے ڈرو کی ہوئی ہے کیونکہ ڈائیگرامز دکھانے کے بعد آپ کو یہ ٹیپس اور ٹرکس ایزیلی سمجھ آئیں گے ابھی جو میرے پاس آویلیبل ہیں میں آپ کو وہ ڈائیگرامز دکھانے لگی ہوں ٹھیک ہے تو پہلے آپ ڈائیگرامز دیکھیں اور پھر ہم ٹیپس اور ٹرکس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ سٹیٹ کا جو ہے وہ گراف ڈرو کرنے کا جو ہے وہ چارٹ بنانے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے میں ابھی بس ڈائیگرامز دکھاتے جاؤں گے ٹیپس اور ٹرکس میں بات بتاؤں گے ٹھیک ہے یہ کمپیوٹر کا یہ سیکنڈ ڈیئر میٹس کا سیکنڈ ڈیئر کیمیسٹری ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ہوتا ہوتا ہماری اور ہوتا ڈائیگرام کو نہایت غور سے دیکھیں میں نے ٹیپس کے بارے میں بتانے آپ کو میٹھ کی جیومیٹری جیومیٹری کا قسچن تھیورم کی ڈائیگرام ٹینتھ بائیولوجی اگین میٹھ کی ڈائیگرام کا قسچن میٹھ کی تھیورم کا قسچن نائنٹھ کیمیٹری لیبلنگ پہ بھی فوکس کیجئے لیبلنگ کیسے کی ہے جی اگر پریکٹیکلز میں ڈائیگرام بنانی ہو پریکٹیکل نوڈ بک میں تو پینسیل کا یوز کیسے کرنا یہ بھی بتاؤں گی یہ بھی آپ کو یہ فیزیکس کا اس کی ڈائیگرام پریکٹیکل نوڈ بک کی بیولوجی کی ڈائیگرام اکی جناب آپ نے جو ہے ڈیفرنٹ سبجیکٹس کی ڈیفرنٹ ڈائیگرامز دیکھی ہیں کچھ پینسل سے ڈراؤ کی ہوئی ہیں کچھ جو ہے انگ پین اور سیمپل بلو مارکر بلیک مارکر کے کمبینیشن سے ڈراؤ کی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی ڈائیگرامز میں نے آپ کو شو کی ہے اور ان کی جو ہے ڈراؤ کرنے کے ٹین ٹیپس این ٹرکس میں بتاؤں گی انشاءاللہ لائف ٹائم یہ آپ کے ہلپ کریں گے جب جس بھی سبجیکٹ میں آپ کی ڈائیگرامز ہوں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو ٹیپ ہے پرسٹ ٹیپ اگر ڈائیگرامز ایسی ہیں ایسی ٹیپکل ڈائیگرامز ہیں جیسے 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 جیومیٹری کی بات کریں مہت کی جیومیٹری جو ہے وہ بول پینٹ سے یا ہم انگ پینٹ سے نہیں ڈراؤ کر سکتے ہیں ہم اس پر جو ہے پینسل ہی یوز کرنی بڑھتی ہے یا کوئی بھی بائیو کی یا فزکس کی کوئی ایسی ٹیپکل ڈائیگرام جو آپ نے جسے پینسل سے ہی ڈراؤ کرنی ہے اس کے علاوہ اور کوئی رسک نہیں ہے تو اس کا کیا ٹرک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں پینسل اور جیل پین تو آپ وہ ڈائیگرام جو ہے پینسل اور جیل پین کے کمبینیشن کے ساتھ ڈراؤ کرو پینسل سے ڈراؤ کر لیا آپ نے پھر اس کی جو ہے وہ آوٹ لائنگ بناو مینسٹر سے اس کی جو ہے جو بورڈر ہے اس ڈائیگرامز کے اس کے جو ہے وہ کوشش کرو جیل پین سے ڈراؤ کرو اگر آپ پینسل سے ہی ڈائیگرام جو ہے ٹوٹل بنانا چاہ رہے ہو تو آپ اس کی لیبلنگ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جیل پین سے کر لو یا بول پوائنٹ سے میں انک پین اس لی نہیں کہہ رہی انک پین بھی یوز کر سکتے ہو کیونکہ انک پین سے جو ہے وہ اگر ہم سکیل لیبلنگ کے دورانسلے ایک سکیل یوز کریں تو انک جو ہے وہ پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ جو ہے جیل پین یا بول پین یوز کرو پینسل کے ساتھ مارکر مت یوز کرو تو ایک بہت لائٹ چیز اور ایک بہت ڈارک چیز جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا کومبینیشن پینسل کے ساتھ جیل پین یوز کرو یا پین یوز کرو یا انک پین یوز کرو لیبلنگ جو ہے وہ آپ پھر ان تینوں سے کر لو ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ٹھیک ہے تو اگر آپ نے پینسل سے ڈائیگرام ڈرو کی ہے تو اس کی لیبلنگ آپ نے ان کے ساتھ کرنی ہے یا وہ ڈائیگرام کا جو بورڈر ہے آوٹر جو اس کی جو لائن سے ہیں ان پینسل سے ہائی لیٹ کریں ڈارک کریں اور پینسل سے جب ڈرو کریں کوئی بھی شیپ تو کوشش کریں اگر آپ نے اس کا بورڈر ان سے نہیں بنانا تو آپ اس کا بورڈر جو ہے ڈرو کرنے کے بعد اس کا بورڈر جو بھی اس شیپ کا بورڈر ہے وہ آپ کوشش کریں اس کو ڈارک کر دیں ٹھیک ہے اتنا بھی ڈارک نہیں کرنا کہ پیچھے پیسٹ ہو جائے بات اتنا ڈارک کریں کہ آپ کا مدھم نہ ہو جب تک آپ کے پیپر چیک نہیں ہوتے کیونکہ ایک دو منت ہوتا ہے تو اس دور آن ڈیم مت ہو تو پینسل کا ڈیم ہونے کا ریسک ہوتا تو آپ کوشش کرنے ہے جو اس کے جو بورڈر لائنز ہیں جیسے نیوکلیس ہے ان کو ڈارک کر دیں ٹھیک ہے تو ڈارک رکھنا ہے سو ڈیٹ مدھم مدھم بیچ میں شیڈنگ ویرا جو بھی آپ نے لکھنا کرنا ہے وہ چاہے لائٹ ہو جائے اس وقت لیکن یہ چیزیں ڈارک ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ کوشش کریں اگر آپ کی ڈائیگرام ایسی ہیں جو بداؤ وید پینسل بن سکتے ہیں لائٹ اس کے کمبینیشن کے ساتھ آپ یوز کرو سیمپل بلو مارکر دیکھو میں نے آپ کو ڈیپرنٹ ڈائیگرام دکھائی ہیں اس میں یہ ساری چیزیں اپلائی کی ہو ہیں آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہو یا بلیک ٹھیک ہے ان کے کمبینیشن کے ساتھ بھی چال سکتے ہو یا سیمپل پین مارکر یوز کر لو یا سیمپل بلیک مارکر یوز کر لو آپ اس کی جو ہے پین سے آپ ڈائیگرام بنا لوگے اس کا جو بورڈر ہے آوٹ لائن ہے وہ آپ مارکر سے ہائیلیٹ کرو دارک کرو جیسے میں آپ کو یہ دیکھیں جیسے یہ میں نے پین سے ڈائیگرام کمبینیشن کے ساتھ چلو اس کے لئے آپ بلیک کمبینیشن بھی یوز کر سکتے جیسے کہ یہ پہ دیکھیں میں پیپر سارا بلو سے ہی سول کیا ہو ہے اس میں دیکھیں بلیک بلو اور انگ پین کمبینیشن بھی یوز کیا تو یہ بھی اس کی لک دیکھیں بہت پیاری آر اس کے بعد نیکسٹ بورڈر کی بات کرنی تھی بورڈر لازمی ہائیلیٹ کیا کریں کوئی بھی ڈائیگرام بنائیں تو سپیشلی جو لینثی کوسٹن کی ڈائیگرام ان کے بورڈر جو پرومیننٹ کیا کریں ہائیلیٹ کیا کریں بورڈر کو ڈارک کرنے سے اس کی شیپ نظر آتی ہے پلس اس کی ڈائیگرام کی بیوٹی نظر آتی جیسے دیکھو یہ ڈائیگرام سب میں دیکھو جو بورڈر ہیں جیسے 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 پوائنٹ ہیں یہ میں نے اس بلیک سے ڈارک کر کر اس کو پرومیننٹ کیا یہ پہ بھی آپ دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو بورڈر ہے بلیک سے ہائیلیٹ کی ہے ڈارک کی ہے تاکہ اس کی شیپ رومیننٹ ہو تو آپ نے کوئی بھی ڈائیگرام کرنی ہے تو آپ نے اس کا بورڈر لازمی ڈارک کرنی ہے پینسل کے ساتھ جیل پین ہے تو جیل پین سے ڈارک کر لیں جیل پین اور مارکر ہے تو مارکر کے ساتھ ڈار کر لیں اس کے بعد آجاتے ہیں شیڈنگ ٹھیک ہے شیڈنگ کریں شیڈنگ سے بہت پیاری شیپ آتی ہے لک اچھے آتی ہے ڈائیگرام کی اور شیڈنگ کیسے کرنی ہے اگر آپ نے پینسل سے ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے تو آپ اس کی پیاری سی ہلکی ہوتی ہے اگر آپ نے اس طرح سے ڈائیگرام ڈرو کی ہے تو آپ پینسل سے ہلکی سے شیڈنگ کر کے اس کی خوبصورتی کو نکھار سکتے ٹھیک ہے شیڈنگ کیا کریں اور اگر آپ نے ڈائیگرام پینسل سے بنائی ہے تو اس میں جو آپ نے بورڈرز جو مکس کر لیں ہلکی سا دیکھو کلر آرہ اس سے ڈائیگرام بہت خوبصورت لگتی ہے اس طرح ہماری لائنز بنتی ہے وہ نظر نہیں آتی شیڈنگ کرتے ہوئے شیڈنگ نہیں رکھنا اس کو لائٹ سا رکھنا اس کو اس طرح رکھنا رکھنا اس کے بعد اس اس طرح سے ہلکا سا رب کر دو تو تھوڑا میکس ہو جاتا ہے لائنز ہرش لائنز نہیں نظر آتی اگر آپ مارکر یا انک پین سے شیڈنگ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ اس طرح سے جیسے میں نے بھی بار ڈائیگرام دکھائی تھی اس طرح سے لائنز سے انک پین سے شیڈنگ کر سکتے اچھا اس کے بعد آجیتے نیکس پوائنٹ فیفت پوائنٹ ڈائیگرام کی جب پرکٹس کرو ڈائیگرام جب یاد کرو تو آپ نے فوکس کرنا ہے ان پوائنٹ پہ جن کی لیبلنگ کرنی ہے ٹھیک ہے ایک ڈائیگرام ہے اب میرے پاس یہ پڑی ہے میں ہائیلائٹ کرنا ہے آپ نے ڈائیگرام کی پرکٹس کرتے ہو یاد کرتے ہو ان پوائنٹ کو اچھے طریقے سے فوکس کرنا اور وہ ڈرو کرنا نہیں بولنا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کا ڈنڈرائن کے بھی بتانا ہے تو ہم نے اس کو بھی ہائیلائٹ کیا سل لیبلنگ میں شامل ہے تو ٹھیک ہے ٹیپکل سی ڈیٹ جو ہے وہ ڈائیگرام ہوتی ہیں تو ان میں کچھ کچھ جو ہیں پوائنٹ جن کو لیبل کرنا ہوتا ہے آپ نے لیبلنگ والے پوائنٹ کو فوکس کرنا ہے جو لیبلنگ جن کی ہونی ہے وہ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ آپ سکپ مات ہو ٹھیک ہے تو لیبلنگ والے پوائنٹ سا وہ اپنے اچھی طرح سے پریکٹس کرنے 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 اور یاد کرنے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آدیتا ہے لیبلنگ کی ٹیکنیک کیا ہے ٹھیک ہے بچے ڈائیگرام بہت پیاری کر دیتے ہیں پر لیبلنگ کرتے ہوئے جو ہے مسٹیک کر دیتے ہیں اور رف طریقے سے لیبلنگ کرتے ہیں جس سے ڈائیگرام کی لک ہی ہتم ہو جاتی ہے تو میں لیبلنگ کا طریقہ بتاتی ہوں لیبلنگ کیسے کرنے ہے لیبلنگ کیلئے دیکھیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی ڈائیگرام ہوتی ہیں پہلا لائٹ لائٹ سی شیڈنگ بھی کی ہوئی ہے جس سے ڈائیگرام کی لک بہت اچھ آل گئے جو جہاں پہ پوائنٹ ہوں پاس میں لکھ اس طرح سے لائنز دراؤ کی ہیں سیدھی لائنز بھی نہیں دراؤ کر سکتے کیونکہ بلکل پوائنٹ ہوتی ہیں جن کو لیبل کرنا ہوتا تو آپ اس طرح سے ترچھا بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں جہاں پہ لیبل تھی میں نے وہاں پہ لکھ پہ لکھ لکھ دور مات لگ چھوٹی لائنز بھی نہ لگ بلکل اس کے پاس بھی مات لکھ لکھ لائن 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 structure mention ہی کرتے تو یہ مت skip کیجئے figure جو بھی ہو اس کو mention کریں جیسا کہ میں آپ کو یہ diagram show کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک diagram میں نے بنائی اس کے نیچے آپ نے marker سے لکھنا ہے figure اور اس کے بعد ink pen سے gel pen سے اس کی diagram بتا دو جیسے کہ اگر simple exams کے واضح سے یہ بتائیں یہ دیکھیں میں نے اس کے نیچے لکھا figure column structure of a neuron ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ presentation کو اور enhance کرتے ہیں diagram کی beauty میں یہ دیکھیں یہ diagram میں نے بنائی سارا کچھ labeling کر لیا اس کے بعد میں نے نیچے لکھا figure structure of a neuron آپ یہ simple blue pen سے بھی لکھ سکتے ہو ضروری نہیں marker سے لکھو ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے end پہ لازمی لکھنا ہے figure اور structure ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد 8th point آجاتا ہے practice important ڈائیگرام ڈائیگرام ڈو اور ڈھری ٹائم ٹھیک ہے جب بھی آپ کوئی ڈائیگرام یاد کر رہے اس کی learning کر رہے اور بچے کو ڈائیگرام یاد کرنے میں بہت problem ہوتی ہے بچے کیا کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں پھر دیکھ کے زبانی draw بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہ کچھ بچوں جو ہیں وہ ڈائیگرام جلدی نہیں پک کر پاتے یاد کر کے practice کر کے بھول جاتے ہیں exam میں پھر ڈائیگرام میں problem کر جاتے ہیں تو اس کا اچھا طریقہ یہی ہے بچے جو important questions کی most important ڈائیگرام سے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے آپ لوگ کیا کرو پہلے ایک دفعہ book سے دیکھ کے ٹھیک ہے دیکھ کر جو ہے آپ اس کی practice کرو ایک دفعہ کر لی اگر آپ نے pick کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو دوسری بار کرو کوئی بات نہیں تیسری بار کرو جب تک آپ کو ڈائیگرام 100% نہ آ جائے آپ اس کو مچ ہو اور ضروری نہیں آپ اس کو بہت پیارا اور اچھے طریقے سے ہی draw کرو اگر آپ تھوڑا سا رف بھی چلے جاتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ exams ہیں تو exams میں جو ہے بالکل نہیں ڈائیگرام آپ ڈراؤ نہیں کر سکتے زبانی پر اٹلیسٹ آپ نے ان چیزوں کو ضرور highlight prominent کرنا ہے جو لیبلنگ والے point ہیں ان پر focus کر کے ڈائیگرام یاد کرو ٹھیک ہے ڈائیگرام آپ نے اس طرح سے یاد کرنی ہے آپ نے جہاں پر لیبلنگ والے points ہیں پہلے ان کو فوکس کرنا ہے پھر اس حوالے سے آپ نے ایک ڈائیگرام جو ہے وہ اس کی practice کرنی ہے دو سے تین بار ڈائیگرام draw کریں دیکھ کے کریں پھر زبانی ہے ایک بار کریں اور اس کی لیبلنگ بھی زبانی کریں جب آپ perfect ہو جائیں تو پھر آپ move on کریں ٹھیک ہے تو ڈائیگرام جو ہے ایسا نہیں ہوتی کہ دیکھ کے بنا لی اور کہا کہ مجھے آگئی ایسا possible نہیں ہے difficult ڈائیگرام جو ہوتی ہیں تو آپ آپ نے اس کی 2 اور 3 ڈائیگرام دیکھ کے practice کرنی ہے لیبلنگ بھی زبانی دیکھ کے کرنی ہے یا زبانی کرنی ہے پھر آپ نے جب اچھی طرح سے آپ کو پتا ہو کہ میں نے پیک کر لیا ڈائیگرام پھر ایک بار زبانی بھی بنائیں ٹھیک ہے تو زبانی بناتے ہوئے آپ کو یاد آئے گا سمجھ جائے گی کہ کہاں پہ آپ misٹیک کر رہے ہو کہاں سے بودھ رہے ہو کون سا لیبلنگ پوائنٹ بودھ رہے ہو تو پھر جو ہے آپ اس کو گریپ کر لو اس کے بعد آجاتا ہے نائن پوائنٹ لیبلنگ پہ ہی آجاتا ہے کچھ ون سائیڈ لیبلنگ ہوتی ہے اور کچھ ٹو سائیڈ لیبلنگ ہوتی ہے یہ میں باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کی ڈائیگرام جو ہے وہ اچھی لگے خوبصورت لگے اس کی presentation اچھی ہے سو ڈائٹ آپ کے مارک سچیں اچھا ون سائیڈ ڈائیگرام لیبلنگ کے لیے میں آپ کو گین یہ ڈائیگرام دکھا رہی ہوں یہ دیکھو اس میں لیبلنگ جو ہے میری ساری ون سائیڈ ہے آپ اسے ٹو سائیڈ بھی کر سکتے ہو ون سائیڈ اگر ڈائیگرام میں لیبلنگ کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈائیگرام کو ایک سائیڈ پہ لگا لینا ہے آپ یا لیفٹ سائیڈ پہ کر لو یا رائٹ سائیڈ پہ کر لو اسے ایک سائیڈ پہ ڈراؤ کر لو اور دوسری سائیڈ پہ ساری لیبلنگ آ جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح سے پریکس کرتے ہو یہ بھی بہتر طریقہ اچھی لگتا ہے اس میں ڈائیگرام سپرٹ ہوتی ہے اور لیبلنگ سپرٹ ہوتی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹو سائیڈ لیبلنگ کرنا چاہ رہے ہو کیونکہ ڈائیگرام کچھ ہی سی ہوتی ہیں جس میں لیبلنگ زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں ٹو سائیڈ پہ اڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ نے ڈائیگرام کو بلکو سینٹر میں ڈرو کرنا ہے بلکو سینٹر میں ٹھیک ہے اور یہ نہ کریں کہ لیف سائٹ پہ یا رائٹ سائٹ پہ کر دیا اور لیبلنگ ادھر بھی ہو رہی ہے پھر شیپ اچھی نہیں آگی آپ نے اس کو بلکو سینٹر میں ڈرو کرنا ہے اور لیبلنگ 2 سائٹ کس طرح سے کرنا ہے پہلا پوائنٹ جو ہے لیبلنگ کا وہ آپ نے فرس پہ اس سائٹ پہ درہ کر لیا سیکنڈ ڈوسری پہ پھر ثور پہ یا نہیں آنڈر وائس چلیں اس سے درہا لک اور پیٹ مات کریں آرڈر وائس چلیں ہاں یہ ہے کہ اگر وہ بلکل ایریاز آپ کے دور دور پڑھ رہے ہیں فار ایجامپل یہ پوائنٹ ادھر ہے یہ دوسرا بھی ادھر آ رہا ہے تو آپ جو ہے اس کو ٹو پوائنٹ اس سائٹ پہ ہی کرنے لیکن یہ کہ آپ اس طرح سے مطلب کہ اس طرح سے کریں کہ آپ کی جو ہے وہ لیبلنگ کی بیوٹی برکر آ رہے ہیں سارے پوائنٹ ایک طرف مات کریں یا سارے اس سائٹ پہ مات کریں یعنی کہ ٹو ادھر ڈرو کر لی ہے ٹو لیبلنگ دو در کر ل تو کوشش کریں فائف فائف اس طرح سے ڈیوائیڈ کریں تو ٹو سائٹڈ لیبلنگ بھی اچھی لگتی ہے وان سائٹڈ لیبلنگ بھی اچھی لگتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسے کس طرح سے پک کیا ہے ڈرو کیا ہے اس کے بعد ٹینتھ جو پوائنٹ ہے وہ ہم پریکٹیکل کی ڈائیگرام کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں پریکٹیکل ڈائیگرام جو ہے بچے آپ لوگوں نے خود سے ڈرو کرنی ہوتی ہیں ادھے کے ڈرو کرنی ہوتی ہیں تو جتنا اچھا آپ اس کا انپورٹ دے سکتے ہیں دو دیکھو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ simple ink pencil let pencil دیکھو پر ڈائیگرام لگ دیا میں لیٹ پینسی سے آپ اس کی ڈائیگرام بناو لیٹ پینسی سے جب ڈائیگرام بناو تو outer جو ہے وہ lines ان کو ڈار کر لو اور inner جو ہے وہ ان کو کہیں کہیں ساری شیڈنگ مت کرو پھر over لگے گا دیکھو کہیں کہیں پہ میں نے شیڈنگ کیا ہے کہیں پہ میں نے light shading کیا کہیں پہ میں نے dark shading کیا اس طرح سے ڈائیگرام بنا لو تو پریکٹیکل میں کچھ اس طرح سے ڈائیگرام اچھی لگتی ہے دوسرا جو ہے اگر آپ coloring کرو اس سے بھی جو ڈائیگرام جو ہے وہ بہت amazing لگتی ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ بھی ہے آپ کے marks بالکل نہیں کرتے کیونکہ practicals ہیں تو آپ اس میں جو ہے وہ اس طرح coloring کر سکتے ہو کرو borders جو ہے وہ dark brown color یا black سے highlight کرو یہ دیکھیں میں اس میں colors use کی ہیں different جیسے کے بک میں اس کی coloring ہے سیم انہوں کو follow کی ہے میں نے ink pen so when color pink کس سے بھی دکھا دیا اور آپ کو markers کی shading کے ساتھ بھی دکھا دیا اس میں دیکھو میں نے pencil بھی use کی ہے pencil سے light shading بھی کیا اور marker colors بھی use کی ہیں pencil colors بھی use کی ہیں سارا mixture ٹھیک ہے اور جو میں نے آپ کو start میں biology کی ڈائیگرام دکھائی کی اس میں میں totally colors use کی ہیں یہ والے colors جو ہے یہ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں two sided labeling دیکھیں اس طریقے سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں ایک میں نے یہاں بھی کیا ہے ایک اس طرح یہاں پہ ایک یہاں پہ تھے کوئی ایک بیلنس آ رہا ہے یہ نہیں کہ سارے ایک سائٹ پہ ہو گئی یا سارے اس سائٹ پہ ہو گئی ایک بیلنس شیپ آ رہی ہے بلکل سینٹر میں ڈراؤ کی ہے شیپ اور اس طرح سے آرڈر وائز ادھر ادھر کر کے میں نے جو ہے وہ لیبلنگ کی ہے اچھا یہ دیکھو اس میں آوٹر کورنر دیکھو میں نے اس میں جو ہے ڈارک اس میں بلو کلر کرنا تھا پینسل کلر سے اور اس کی آؤٹو لائن جو ہے وہ میں نے مارکر کا بلو کلر یوز کیا اور آرڈر لائن کو بلک سے کی دیکھو کھو آپ کھو جس کے لیے اس س 끼 بشیف partnerships ڈاز لکھتی ہے عمال ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہوار میں نے یہاں آرڈر لائن پہ جو کے آرڈر لائن پہ یوز کی آئی ہے اور شیڈنگ جو ہیں میں نے wobل veramente لگتی ہے یہاں پہ بھی دیکھ لو پینسل کلرز یوز کی ہیں شیڈنگ کے لیے کلورنگ کے لیے اور یہ دیکھو اس طرح سے مارکر کلرز یوز کی ہیں اس کی بیوٹی انہانس کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو جناب یہ ٹیپس ہیں ٹین ٹیپس ہیں ڈائیگرام جو ہے کس طرح سے ڈرو کرتے ہیں کس طرح سے پریکس کرتے ہیں کس طرح سے شیڈنگ کرتے ہیں کس طرح سے لیبلنگ کرتے ہیں یہ ٹیپس آپ لوگوں کو بہت ہیلپ فل رہیں گے آپ کی لائف ٹیم انشاءاللہ ان کو فالو کیجئے اس ویڈیو پسند آئیے تو ضرور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی باقی چینل کو بھی اپنا خیار رکھیں گے اللہ حافظ